موسیقی کوئی تمیز نہیں تھی کبھی اس طرح کسی آپ ملک میں کوئی میمان آئے کبھی آپ اس طرح نہیں کرتے اس طرح کب رویہ نہیں کرتے لیکن اس بے فکوف کو جانے کی کیا ضرورت ہے لیکن اس بے فکوف کو جانے کی کیا ضرورت ہے دیکھی لیا کہ ہندوستان میں کس طرح کی زلط کا سامنا کرنا پڑا بلاول بھٹو کو میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بڑا غلط کوئی ایٹیکیٹ نہیں تھی ان فورن منسٹر کو کوئی تمیز نہیں تھی کبھی اس طرح کسی آپ ملک میں کوئی میمان آئے کبھی آپ اس طرح نہیں کرتے اس طرح کا رویہ نہیں کرتے لیکن اس بے فکوف جانے کی کیا ضرورت تھی اس نے وہاں جا کے کیا ان کو کنونس کر دینا تھا یعنی آپ پاکستان کی جو پوزیشن ہے کیا اس نے جا کے کونسا مارکہ مارنا تھا اور وہ جو دوسرا چلا گیا وہاں لنڈن کے اندر جا تاج پوشی کے اوپر کیا پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہے ہمارا ملک برا حال ہے ایک ٹرپ جب جاتا ہے یہ پرائی منسٹر پوچھیں کہ اس کا خرچہ کتنا آئے کم از کم دو تین لاکھ ڈالر اس نے خرچ کیا ہے اور اس نے پوچھیں جو پرائیوٹ جہاز میں گیا گوہ اس نے کتنا پاکستان کا پیسہ خرچ کیا ایک طرف ہمارے پاس فورن ایکسچینگ نہیں ہے دوسری طرف فضول بیرونی دورہ پہ ہم چکر مار رہے ہیں زلیل اپنے آپ کو کروا رہے ہیں وہ کون کس نے پوچھا تھا شباز شریف کو کون لینے آئے تھا اس کو ائرپورٹ پہ تو یہ اگر آپ نے اپنے آپ کو زلیل کروانے جانا ہے تو کم از کم مرکہ پیسہ تو بجائے نا اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے الیکشنز کے یہ سیٹ اپ مسنوی سیٹ اپ جو باجوہ لے کے آیا تھا اس کو ہٹائیں الیکشنز کروائیں عوام کے اوپر چھوڑیں فیصلہ کریں کہ عوام کون چاہتا ہے کس کو چاہتا ہے اور جس کو بھی عوام چاہتا ہے وہ آئے پانچ سال کا منڈٹ لے کے آئے اس کے بعد ملک کے اندر اصلاحات کریں وہ اصلاحات کریں جو کبھی یہ حکومت نہیں کر سکتی اور وہی آکے بجٹ دے وہی آکے اصلاحات کریں اور وہی پاکستان کو اس دلدل سے نکالے جو کہ نکل سکتا ہے تو جی ویڈیو تو ہوگی ختم جو ہمارے بلاول بھٹو صاحب گیا تھے انڈیا میں بڑے چائیں چائیں گیا تھے بڑا بڑی عزت ہوگی بڑا ہمیں وہ دیکھیں گے اس کی عزت یہ ہوئی تھی تو پہلے بھٹو صاحب نے بلاول صاحب نے باشن کی تھی مددہ اٹھا دیا یہ دشمیر کا تو اس پر پھر جو لتارا تھا ہمیں کو جو چھتر لگایا تھا ہمیں کو ڈاکٹرائی سے شنکر نے اس پر بات کر رہے ہیں خان صاحب خان صاحب کا اپنی علیہ السلام موقف ٹھیک تھا یہ کہتا ہے کہ ہمیں انڈیا میں نہیں جانا چاہیے تھا یہ غلط تھا ہاں ہمیں انڈیا میں جانا چاہیے تھا اس لیے کہ اگر آپ کے باقی کو credibility ہے آپ کے foreign minister کے آپ کا foreign minister کہا ہے اور انڈیا کا foreign minister کہا ہے یہ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے کوئی comparison ہی نہیں ہے آپ کیا کرتے ہیں ادھر جاتا کیا کیا سوائے ضلیل ہونے کے مران خان صاحب یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ملاوہ بھوٹر شرمیندی کا بحث بنے ہوا جا کے ان کو موں کی کھانی پڑی ہے جو باتیں انہوں نے وہاں پہ کی ہیں یہ foreign minister کے لیے اچھی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے اس میں عام عوام کو اختیار دینا چاہیے کہ وہ election کروائے اور election میں عام عوام جس کو منتقب کرے وہ ہے اور اپنی اصلاحات نافذ کرے تو یہ کسی بھی وقت میں ممکن نہیں ہو سکتا جو اللہ باکستان کے چل رہے ہیں تو کوئی date ابھی تک تو میرے خیال میں کوئی date بھی final نہیں ہوئی ہے چودہ مائی final ہے election کی لیکن ابھی تک کوئی صورتح آدمی کی پاکستان میں ہونا ہے بھائی انہوں نے کہنا ہے کہ پیسے نہیں ہیں security نہیں ہے یہ دیکھیں یہ tour کر رہے ہیں ایک انگلینڈ چلا گیا ادھر بیزت ہونے ایک انڈیئے چلا گیا ادھر بیزت ہونے اور ان لوگوں کی خیالی کو دیکھیں یہ کون سے فری جا رہے ہیں ہماری یہ وہ ہمارے ڈچ کے پیسے سے ہی ہے ہماری کون کو سنگیں کمائی سے اس بات میں تو میں خان صاحب کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی بات کیا ہے کہ یہ جو tour کر رہے ہیں ایک انڈیا میں گیا پرائیویٹ جیٹ پہ اور دوسرا جو ہے وہ گیا جناب لندن میں میرے خیال میں کوئی تاج پوشی ہاں تاج پوشی تو سامزے میں کوئی ایک جیدر جا رہا ہے چلے گیا لیکن ان کے جانے سے کوئی فیادہ ہوگا کوئی فیادہ ہوگا انٹر اکسان ہوا انڈیا نے پہلے دوسرا شنکر نے یہ بات کرنی تھی نہیں کرنی تھی کہ ٹیرے فیکٹری کے منسٹر ٹیرے فیکٹری نے کہا ہمیں ٹیرے فیکٹری یہ لکب دیا ہمیں جس رہی اس نے کہا ہے بھائی انہوں نے پہلے 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 کرنی تھی نہیں کرنی تھی انہوں نے اس کو چاہ چڑھا ہوا تاک میں جاؤں ڈیا میں اور کشمیر کا مدہ اٹھاؤں گا اور پاکستان یہ آبام مجھے کندوں پر اٹھا دیا بہت ہے کہ ان کے گھر میں جا کر بھی لارے پھٹوں نے کشمیر کا مدہ اٹھا دیا اور ادھر پاکستان میں کس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ڈگتہ کو اس میں بات کی ہے اگر یہی بات یہ چیز ہوتی ہے یہ کورمن کی 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 نہیں ہے اس رکومت کی 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 نہیں ہے اس کے جو ہے وزیر مشیریں ان کی کوئی نہیں ہے کوئی وقار کوئی عزت نہیں ہے ان کو تو عوام نے لائے نہیں یہ کی کیا ہوتی یہ تو دھکے تو اوپر چڑھے ہوئے ہیں پاکستان کے اور ابھی تک ہماری ہی آنکھ نہیں کھلو سکیں کہ پاکستان نے جانا کدر ہے بھائی جانا کدر نہیں چلا گیا کھائی میں ہے پاکستان کی مثال اب یہی ہے کہ سامنے دیوار ہے پیچھے آگا ہے ایسی صورتِ حل بلگی پاکستان کے عوام کے لیے اور جو ہمارے ہینڈلر تھے ان کو یہ بات سمجھنی آرہی وہ ابھی اناب رستی ہیں میں اپنا میجر عدل راجہ کے بلاو دیکھ رہا تھا وہ کہا رہا تھا کہ وہ ابھی بھی اناب ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نے کھانا ہمیں ذلکارنے والا یہ وہ کرتے ہیں کہ یہ ہوتا ہوں کہ وہ ہیں ہمارے ملک کا بھائی یہی نظام ہے جس کی لٹھ ہے اس کی بہت اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا اور ڈنڈا ہے سارا کچھ اس کے ہاتھ میں ہینڈلر کے ہاتھ میں ہے اور مجھے میرے دوست اسپیشلی ڈاکٹر موچہ صاحب جب کل رو کھڑا کر کے بتا رہے تھے کہ ہمارا اتیاب کرو کہ اٹھا نہ لیے جاؤں گئی کیونکہ بول نیوز کا ہے کہ ہندو اس پرکس نے آواز نہیں اٹھائی ہمیں چاہیے کس پر لہتا آواز اٹھانا اس کے لیے ویڈیو بڑھانا وہ کیا نام اس کا اکاش رام آئی تینک اس طرح کا نام ہے بول نیوز کا وہ مینجر کا وہ اٹھا لیے کہ اٹھائیس دن ہو گئے ہیں ہم کنڈم کرتے ہیں لوگوں کو اور پاکستان کے اداروں کو کہ جنہیں ابھی تک اس کو معاونت نہیں کی وہ اس کو تلاش کیا ہے بول نیوز کا ہوئے اور ساتھ ساتھ مجھے وہ جاتسہ بتا رہا تھا کہ ہکی کے ٹی وی پاکستان کے بہت بڑا یوٹیوب چینل ہے ہکی کے ٹی وی شاید انڈیای لوگوں کو بھی بتاؤ ان کی فیملی کو پھا لیا گیا ایسا کس وجہ سے کہ وہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے جو آکا ان کے خلاف تھوڑا اس نے بول دیا تو اس کو ہٹ کر دی تو مجھے انہوں نے تبھی پس پردہ بولا ہے تو میرا تو جو میں نے ان کے ساتھ باتیں کی ہیں مہت کہتا مجھے تو ان کے نظروں میں آگا وہ تو مجھے کہیں قتل ہی نہ کر دیں یہ ڈرم کی لائے گئے جو داری بات ہے جو بات کرتا اس کو بات کرنے نہیں دی جاتی اس کو بان بند کر دی جاتی گا اور جس طرح وہ کرتے ہیں وہ سب کا بتا اس کی مثالیں شعباد کی اس کی مثالیں شہید شہید شریف اس کی مثالیں آدم صلاتی یہ ہے ہمارے حال اور ہم جاتے ہیں جا کر دوسرے کنٹریز میں انڈیا سے بیزت ہو رہے ہیں لندن سے بیزت ہو رہے ہیں ترکی سے بیزت ہو رہے ہیں ہمارے مقدر میں یہ دکھانے کے لئے کہ ہم جا رہے ہیں بھئی دورے جا رہے ہیں اس سے فائدہ کل ہوا یا ہو فائدہ اُلٹا بیزت ہو کیا ہے فائدہ کیا ہو بلکل جو عزت افزائی کیا اچھا شکل کہ وہ اس کی بنتی بھی تھی میں جاتے ہی اسے ترہی کرنا بھی چاہیے تھا تو میکہ تو یہ ہماری ویڈیو سے کی ہوگی ویڈیو سے کیا سبسکراب کرتے ہیں بھیتا ہوں ایک ویڈیو میں نا ٹاکھ ساتھ اب تل ویجے جازت اللہ